پہلی کلاس کی چھے ورشی چھاترہ کے ساتھ دشکرم کا معاملہ سامنے آئے جانکاری کے مطابق سکول کے اندر ہی حیوانوں نے دشکرم کی گھنونی واردات کو انجام دی اور درواردات کے بعد چھاترہ کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے جس سے اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے وہیں بتائے جا رہا ہے کہ معصوم چھاترہ اسپطال میں ترپتی رہی لیکن ڈاکٹر گھنٹو باد اسپطال میں علاج کے لیے پہنچی فلال پیڑت کی حالت نازک بنی ہوئی ہے وہیں پولس معاملہ درشکر آروپیو کی تلاش میں جٹ گئی ہے ہاپڑ کا یہ معاملہ ہے جہاں پہلی کلاس کی چھے ورشی چھاترہ کے ساتھ دشکرم کا معاملہ سامنے آئے جانکاری کے مطابق سکول کے اندر ہی حیوانوں نے دشکرم کی گھنونی واردات کو انجام دیا وہ درواردات کے بعد چھاترہ کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے جس سے اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے وہیں بتائے جا رہا ہے کہ معصوم چھاترہ اسپطال میں ترکتی رہی لیکن ڈاکٹر گھنٹو باد اسپطال میں علاج کے لیے پہنچی فلال پیڑت کی حالت نازک بنی ہوئی ہے وہیں پولس معاملہ درشکر آروپیو کی تلاش میں جٹ گئی ہے اور شکتی ہمارے ریپورٹر اس قبر پر ہمارے ساتھ جٹ چکے شکتی آپ سے جانا چاہیں گے کیا ہے پورا معاملہ وستار سے بتائیے آپ کو بتا دوں یہ آپ کے گھر کوتوالی چھے کے آر ایس کالیج کا معاملہ ہے جہاں یہ معصوم چھاترہ پڑتی تھی اور بتا جا رہا ہے کہ کل دوپر کے قریب میں کالیج پر ساسنی کی طرف سے فون جاتا ہے بچی کے حالت بگڑی ہوئی ہے جب گھر والے پاستے ہیں بچی کو اسپطال لے کے جاتے ہیں تو وہاں ڈاکٹر جب دیکھتے ہیں تو بتا دیں گے یہ تو پلس کے ساتھ بچی کو بلیڈنگ کافی ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد جلٹ کے پہلے بچی کو رہ پر کیا جاتا ہے جہاں بچی کے حالت نانچک بچی ہوئی ہے اور جو میڈیکل جو ڈاکٹر نے پتہ ہم درشتہ بتایا ہم کا کہنا ہے کہ دیکھنے سے جو گھر والوں نے دو اسپطالوں میں دکھایا ہم کا کہنا ہے کہ یہاں پہلے انہوں نے دکھایا تھا دونوں جو بچی کے ساتھ ریتی بات تھی گیا دکٹروں نے پھلال جو ہاپول کا سلٹ کے سال ہے وہاں بچی کا افتار چل رہا ہے جی بلکل شکتی آپ سے جان رہا چاہیں گے جس طرح سے اسکول کے اندر ہی اسے دشکرم کی گھنونی واردات کو انجام دیا گیا اسکول پرشاسن کا کیا کچھ کہنا ہے کیا کہ وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا اس سامنے جی بلکل بتا رہے ہیں اسکول پرشاسن نے اس معاملے سے اپنا پلہ گہنے سے لگا ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ بچی بے حسی کی احلت میں اسکول میں انہیں ملی تھی اس کے بعد انہوں نے گھر والوں کو سوشنا دیا پولیس کا کیا کچھ کہنا ہے اس پورے معاملے پر بلکل نہیں ہے بتا دو پولیس کے دکارے سے ہماری بات ہی ہے ان کا ایک کہنا ہے اس کو پرشاسن کا کہنا ہے کہ بچی نے کھانا کھایا تھا اس کے بعد بے حس ہو گئی تھی چلی بلکل شکتی بہت بہت شکر ہے اس تمام جانکاری کے لئے